موسیقی موسیقی والیگم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ سوالات ہیں خواتین کے اعتقاف کے تعلق سے تو میں ان کو ایک ہی ویڈیو میں جواب دے دیتا ہوں خواتین کے اعتقاف کے تعلق سے جو ضروری ضروری سوال آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی بہنیں ایک ہی گھر کے دو الگ الگ کمروں میں اعتقاف کر سکتی ہیں دو خاتون تو اس میں یہ ہے کہ دو روم ہیں اگر ان میں سے جس کو اعتقاف کرنا ہے خاتون کو وہ اپنا جس کونے میں بیٹھنا ہے اس کو مسجد بیعت جو ہے نا اس کی نیت سے بنا لے ہو سا کہ وہاں پہ دو رکعت نفل بھی پڑھ لیں اگر مکرو وقت نہیں ہے اور اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کونے کو یعنی خاص کر لیں جہاں اعتقاف کرنا ہے کہ یہ میرا جو خاص مسجد قرار پائے گی وہ آپ کے حق میں خاتون کے حق میں پھر وہاں پہ جو ہے نا اعتقاف کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی روم میں آج اس کونے میں بیٹھ جائیں پرسو دوسرے کمرے میں چلی جائیں ایک ہی گھر میں تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا باقی جس جگہ بیٹھنا ہے اسی کو نماز کے لئے خاص رکھنا بھی چاہیے اور پھر اس کی پاکی کا صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو اس طرح سے ایک روم میں اگر مسجد قرار دے کر اس حصے کو مسجد بیت قرار دے کر اسلامی بہن بیٹھے گی تو اسی طرح دوسرے روم میں دوسری اسلامی بہن جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں ایک سوال ہو رہے ہیں کہ جیسے سہیلی کے گھر میں بھی اعتقاف کرنے کے لئے جو ہے نا لڑکیاں جاتی ہیں آج کل کے دو ہو جاتی ہیں ایک سے یا دو سے چار ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے گروپ ہوتا ہے تو یہ پوچھنے چاہتی ہیں کہ دوسروں گھر میں بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اصلی ہے کہ اعتقاف تو جو ہے نا دوسرے کے گھر میں بھی کریں گی تو اعتقاف ہو جائے گا مثلا کسی اور کے گھر میں جا کے اعتقاف کرنا چاہیں تو وہاں بھی ہو جائے گا لیکن دور حاضر وہ دیکھتے ہوئے ابھی جو پریشانیاں ہیں جیسے لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے اور ابھی جس کے وہاں جانا ان کا گھر آپ کے گھر سے کتنی دور ہے کتنی قریب ہے یہ سب باتیں ہیں تو کیوں کہ دور پرفتن ہے نا جانا ہی بہتر ہے اور ابھی وقت کبھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا کہ آج معاملہ کی اچانک سے ہی کسی بھی ایریے میں کرفیو لگ جاتا ہے کہیں کرونا کا مریض میں نکل جائے تو علاقہ سیل ہو جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی اعتقاف میں گھر سے تھوڑا دور کسی اور اپنی سہی لگے جا کے بیٹھے اور وہاں کوئی علاقے میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ پھر وہ وہاں جا کے فس جائے تو یہ سب باتیں دیکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں اعتقاف کیا جائے یہ زیادہ مناسب ہے اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے مفہوم ہے حضور اللہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کو کھندر نہ بناو ویران نہ بناو تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھی کرنی چاہیے تو یہ کوئی اکل مندی بھی نہیں ہوتی کہ اعتقاف دوسروں کے گھر میں کرو کیونکہ جب اعتقاف میں کوئی بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو پھر یہ کوئی اکل والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں بیٹھو کہ رحمت کے فرشتے بھی وہاں آئیں اور رحمتوں کو نزول بھی وہاں ہو تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر کو رحمتِ الٰہی کے نزول ہونے کا ذریعہ بنائے گڑ بنائے اپنے گھر میں اعتقاف کرے تاکہ اس کے گھر کی بلائے دور ہوں اور اس کے گھر کو یعنی اس کے گھر کو اور گھر والوں کو دونوں کو جو ہے وہ اعتقاف کی عبادت کی جو ہیں وہ برکتیں ملے تو اسی لئے اپنے گھر میں اعتقاف کرنا چاہیے اس میں خرابی اور بھی ہے جیسے کسی اور کے وہاں جانے کا پروگرام ہوتا ہے تو جس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون پہلے سے ہی گھر میں اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اور شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر یہ کہ والدین سے اس کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں اعتقاف فلان سہیلی کے وہاں کرنا ہے اور والدین یہ شوہر اس پر راضی نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر بھی وہ جبرن ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں ناراضی وغیرہ کے ذریعے سے حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کام کے لیے یعنی گھر میں ظاہر ایک عورت کو دس گیرہ دن وہاں رکنا پڑے گا تو رات بھی کسی اور کے وہاں بیتانی پڑے گی تو شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون کوئی جائز نہیں ہے کہ شام کہیں اور پہ ٹھہر ہے اسی طرح اگر شادی نہیں ہوئی تو والدین کی اطاعت اس پہ واجب ہے تو اس طرح سے اگر والدین کو ناراض کر کے یا شوہر کو ناراض کر کے جائے گی تو اس طرح سے یہ کوئی عبادت اور ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ عبادتِ الٰہی اطاعتِ الٰہی کے ہی مطابق کی جائے گی اور اطاعتِ الٰہی جو ہے وہ والدین اور شوہر کی رضا مندی میں رکھی گئی ہے تو بہتر یہی ہے خلاصہ کہ اپنے گھروں میں اتقاف کیا جائے تاکہ اتقاف کی برکتے رحمت آپ کے گھر میں بھی آئیں اپنے گھر والوں کے حق میں دعا کریں جہاں عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فریشتے بھی آتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ ایک سوال تھا کہ اتقاف میں اسلامی بہنیں نہا سکتی ہیں گرمی وغیرہ کا موسم ہو رہا ہے تو اس طرح سے بے ضرورت غسل جبکہ فرض واجب نہ ہو تو اس طرح اتقاف سے باہر آکے نہانا نہیں چاہیے اچھا ایک پیریٹ روکنے کی گولی کے تعلق سے اس سوال تھا کہ حیز روکنے کی گولی آتی ہے تو جن خواتین کا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اتقاف کریں گی اور ان دنوں میں ان کے جو ہے وہ پیریٹ کے دن آ سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دوہ وغیرہ کھا کر اتقاف کرتی ہیں جس سے پیریٹ کچھ وقت کے لیے یعنی اس مہینے کے ٹل جاتے ہیں تو کہ اس طرح سے کرنے سے کوئی مسئلہ ہے اتقاف میں تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح سے دوائی کھا کر حیز کو روک کر اتقاف کنٹینیو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں مگر اس میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اسلامی بہن کو کوئی ایسی خاص بیماری ہے یا کوئی بڑی بیماری ہے یا کوئی الگ سے دوائی کا کورس چل رہا ہے کہ جس کے تحت ڈاکٹر نے منع کیا ہو دوسری دوائی وغیرہ لینے سے تو پھر اس صورت میں یہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے اور اگر جنرل خاتون ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنرل ہی اگر وہ گولی اس طرح کھانا چاہے اور اتقاف کرنا چاہے تو اتقاف کر سکتی ہے کیونکہ اگر اتقاف کی حالت میں حیز آ گیا تو پھر اتقاف بھی ٹوٹ جائے گا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ یہ سوال تھا کہ بھائی سے اور باپ سے کہ اتقاف میں پردہ ہوتا ہے دیکھیں اصل میں اتقاف میں پردے کا مسئلہ وہی ہے جو شریعت میں پردے کا مسئلہ ہے تو جن لوگوں سے شریعت میں پردہ ہے ان سے اتقاف میں بھی پردہ ہوگا اور جن سے شریعت میں پردہ نہیں ہے تو ان سے اتقاف میں بھی کوئی خاص پردہ نہیں ہے ابھی جیسے بھائی یا باپ کے تعلق سے آپ نے سوال کیا تو ان سے کوئی پردے کی حاجت نہیں ہے اور اگر یہ کوئی بات کرتے ہیں گھر کا کوئی سامان جو آپ کے ہاتھ کا رکھا ہوا ہے اگر یہ طلب کرتے ہیں تو آپ کو جواب دینے میں کوئی دکت نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ سے کچھ پوچھیں تو آپ جواب بھی دے سکتی ہیں کوئی اور خاتون آپ سے آگے بات کرے دعا کے لئے بولے ملاقات کے لئے تو اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے تو گھر میں ان لوگوں سے یعنی باپ سے بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے ایسا اتقاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلکل چھپ کے بیٹھ جاؤ کسی سے بات نہ کرو بلکہ وہ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عبادت الہی میں مشغول رہنا ہے ساری چیزوں کو بھولا کے لیکن اگر ضرورت پڑے کسی سے بات کرنے کی بولنے کی یا والد صاحب کچھ پوچھتے ہیں آپ کے ہاتھ کا رکھا ہوا سابان ہے اور کیونکہ آپ اتقاف میں بیٹھ گئی تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے بتائی جا سکتی ہے جو چیز وہ پوچھتے ہیں اسی طرح بھائی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت کی بات ہو تو ان سے کی جا سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات تھی یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ مدنی چینل اتقاف میں بیٹھ کے اسلامی بہن مسجد میں دیکھ سکتی ہیں تو ہاں دیکھ سکتی ہیں مسجد میں مدنی چینل اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر دیکھنا چاہے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتقاف کے اندر جو ہے نا زیادہ تر وقت اپنی دعا کے لیے مغفرت کے لیے اور عبادت کے لیے مقصوص ہونا چاہیے اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 آور ہی اتقاف میں بیٹھ کے اور انڈرویڈ لے گے مسجد میں اور مدنی چینل ہی دیکھتی رہو کیونکہ مدنی چینل پر ہر شخص کے لیے اس کی ضرورت کا پروگرام 24 گھنٹہ ہے ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں یا نات وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں یا ریپیٹڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی صورت میں آپ ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہمیشہ دیکھو ہاں جہاں آپ کو علم دین سیکھنے کا فائدہ نظر آتا ہے کہ دارو لفتہ علی سنت کا پروگرام میں مزاگرے سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جاننے والی چیزیں ہیں جو مجھے سیکھنا ضروری ہے تو ایک مقصود وقت اس کا آپ رکھ لیں انڈرویڈ کا کہ مجھے اس وقت میں یہ یہ پروگرام مدنی چینل کے دیکھنا اور باقی وقت میں پھر فون کو بہتر یہ ہے کہ سوچ آف کر کے رکھیں لیکن اس کے مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جو مدنی چینل ہی صبح شام تک اعتقاف کے نام پر بیٹھ جائیں اور انڈرویڈ ہاتھ میں لے کے دیکھتی رہے اس کی دوسری خرابی ہے یہ ہے کہ پھر ایک ویڈیو آپ دیکھو گے تو پھر وہ دوسری ویڈیو تیسری ویڈیو اس طرح پانچ منٹ کی کسی بھی کلپ کو دیکھنے کہ چکر میں کم سے کم ایک دو گھنٹے آرام سے نکل جاتے ہیں تو میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو پروگرام کی ٹائمنگ پتا ہو کہ مجھے علم دین میں کون سا پروگرام دیکھنا ہے جس سے مجھے فائدہ ہو اس کی ٹائمنگ آپ کو معلوم ہی ہوگی اسی وقت میں دیکھ لیں یا پھر انٹرنیٹ پہ تو ریکارڈڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے تو جم مرجی چاہیں مقصود وقت کر لیں کہ میرے کو ایک گھنٹے گئے پروگرام دیکھنا ہے اس کے بعد آپ موبائل کو بہتر ہے کہ سچوفی کر دیں کیونکہ ہاتھ میں موبائل رہے گا اعتقاف میں تو عبادت سے جو ہے نا وہ ذہن منتشر ہوتا رہے گا آپ لاکھ کوشی بھی کرو گے پھر بھی آپ کا ذہن جو ہے نا وہ انڈوئیڈ میں جائے گا تو کھلا سے کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکھنے والی چیز اس میں مل جائے تو ٹھیک ہے ایک مختصر وقت رکھیں گے دوپیر میں ایک گھنٹہ دیکھنا ہے یا دیڑ گھنٹہ یا صبح میں ایک گھنٹہ اور باقی ٹائم جو اپنا سونا ہے یا عبادت کرنی ہے دروت تصویر دعا مغفرت جو بھی آپ کو عبادت کرنی ہے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہ کیا جائے گے اسی میں اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کر لیا جائے اور اعتقاف کی جو برکتیں جو اس کا بیٹھنے کا خاص مقصد سا اصل مقصد سے ہی دور ہو جاؤ اس کا تھوڑا خیال خود با خود رکھا جائے تو ان باتوں سے تھوڑا پریز کرنا چاہیے